موسیقی 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 بھی ہمارا ہے یہ سوچ کے ساتھ ہم کو وہاں کو دیکھنا چاہیے ہم لوگ لالچوک میں گئے وہاں کا جو مہرون آجاد روڑ ہے اس کو دیکھنے کے لئے وہاں جب حجرت بلدرگاہ کے آس پاس گئے جہاں میاں مسجد میں لاک کیا ہوا ہے پانچ تاریخ سے ہی پانچ اس کے بعد جو ہے ہم لوگ شیری نگر کی جو گلیاں ہیں اس کے اندر بھی جا کر آئے اور جو بڑے بڑے رائی فروٹس کے جو بزار تھے وہ تمام بند ہیں وہاں پر پھر اس کے بعد میں یہاں سے ہم لوگ جو باقات ایک جگہ ہے جہاں پر ایجوکیشنسٹ ہوں وہاں پر ایک طرح سے وہاں پر ایجوکیشن کے الگ الگ حد ہیں ان لوگوں سے جو وہاں کے جو ایجوکیل پیپل سے ان کے ساتھ بھی ہم نے بات کیے کہ ہم کو کیوں اس طریقے سے جو ہے جس طریقے سے جو میڈیا پرجن کر رہا ہے یا جو یہاں کی جو گورنمنٹ پرجن کر رہا ہے ہم کو انسیکیور ہیں اس لئے انہوں نے بھیجا ہے کہ اس سے پہلے تو ہمارے پچاس ہزار مسلم مر ہیں اگر کشمیری بات کر رہے ہیں تو ہم لوگوں نے کبھی مسلم اور پنڈی اس طرح سے کشمیریوں کو نئی سمجھا ہے اس لئے اس طرح سے نئی دیکھنا چاہیے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ سپور منڈی مطلب جو ہے بارہ ملہ کی طرف بھی گئے منڈی کے چاروں طرف سے اس کو ایج کیا ہوا ہے پورے وائر سے باندھا ہوا ہے وہ چپے چپے پہ وہاں پر آرمی ہے میں ایک منجور صاحب ہیں جو ان کے گھر پہ بھی ان کو جب ملنے گیا وہاں پر کیچری کے اندر سینئر آئین ہے ان کے مقام کے پیچھے پوری آرمی جو ہے ایک ہاؤسل کے اندر اپنا ڈیراب جمع کر ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں آرمی سے بھی جھکڑا نہیں ہے ہمارا جو سب سے بڑا پراؤلم ہے گورنمنٹ بی جے پی گورنمنٹ ہم کو یہ ٹریٹی توڑ کر الگ کرنا چاہتی ہے کبھی بھی جس طریقے جو حالات بن گئے ہیں اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم اتنا آسان نہیں ہیں سالوں لگ جائیں گے لیکن ہم لوگ ہمارا یہ جو ہاتھ بلکل چھین لیا ہے اس طرح سے پروٹیسٹ پہ رہیں گے چاہے وہ لوگ آج کھانے کے لیے پریشان ہوں کتنے لوگ گئے تھے اور آپ نے ابھی بتایا کہ وہاں کتنے لوگ پروٹیسٹ پر اس وقت مطلع ہم لوگ تین لوگ گئے تھے ہمارے ویس پرسن شفو دین احمد صاحب میں جنر سیکیٹری اور ہمارا سیتا رام خویوال صاحب ہم تین لوگ گئے تھے ہمارے سیکیٹری بھی ہیں ان کا جو پروٹیسٹ ہے بہت عجیب طریقہ ہے آپ تاجب کریں گے پروٹیسٹ یہ ہے کہ وہ لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں وہ بچوں کو سکول بھی نہیں بھیج رہے ہیں کہ آپ یہی چاہتے ہو کہ ہم لوگ ایجوکیشن بھی نہیں دیں آپ یہی چاہتے ہو کہ ہم لوگ بھوکے مریں ہم ریڈی ہیں لیکن ہمارے رائٹس آپ نہیں دبا سکتے یہ انہوں نے کہا تھا آپ پوری طرح سے سمجھتے ہیں کہ اس وقت حقوق جو ہیں وہ پامال کیے جا رہے ہیں حقوق حق چھینے جا رہے ہیں کشمیریوں کے آپ کو دیکھیں گورنمنٹ کو کیا جرورت آئی تھی اس طریقے سے مطلب آپ دیکھیں اگر دیکھا جائے تو کشمیر کے ساتھ پورے انڈیا کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بغیر اسیمبلی میں ڈسکشن کیے کشمیری یا کشمیریوں کے ساتھ بغیر چرچہ کیے پارلیمنٹ میں آکے اس طریقے سے ایک کھیل کھیل کر انہوں نے جو ہے وہاں پر یوٹی بنا دیا ایک اسٹیٹ تھا ہمارا وہ اس کو اور نیچے لے کر چلے گئے اس کا مطلب وہ بیٹ کر کل کوئی یوپی اور راہستان کو بھی وہ ہمارا اسٹیٹ سے باہر کر دیں گے یوٹی کر دیں گے تو حق چھینہ ہے نا ان کا بہت پڑھا کے لیکن سرکاری نمائند جو ہیں ان کا کہنا ہے صاف طور پر کہ یہ کشمیر کی بحالی ترقی اور اس طرح کے جتنے ڈولپمنٹ ہونے چاہیے ان کے لیے ہم نے ایسا کیا ہے جو موڈی بھکت ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے دیکھئے وہاں اس گورنمنٹ نے جو 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 لوگ جو جو گورنمنٹ ہے ان لوگوں نے ایک بہت بھاری گلتی کی ہے وہاں ہم سنتے تھے آج جو کشمیری ایک انڈیا کا درد رکھتا تھا آج ان لوگوں کو انڈیا سے درد بڑھ گیا ہے درد یہ تھا پہلے نزدیکی کا تھا اب دوری کا ہے ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اس لیے وہ لوگ جو ہیں کی اب اس طریقے سے مطلب جو گورنمنٹ نے ان کے جو حقوق شن لیا ہے نا وہ اس سے بالکل بھی اتفاق نہیں رکھتے ہیں اور وہ کتنا آگے تک جائیں گے مجھے معلوم نہیں ہے بہت تکلیف میں ہیں وہ لوگ اور جو یہ بتا رہے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کی اس کے بحالی کے لیے کا ہے خوشالی کے لیے کا وہ لوگ انہیں کہا ہے کہ آپ ڈیوپی بھیاری لوگ یہاں کام کرنے آئیں گے تو ہم لوگ اب ڈرن میں ہیں کہ وہ لوگ یہاں پر اگر کہیں کرائے پر رہیں گے تو وہ لوگ کبجہ کر سکتے ہیں ان میں یہ درد ڈر آنے کا کیا مطلب ہے کہ کوئی اگر ڈیوپی بھیار سے یہاں پر کام کرنے آتا ہے تو وہ کل کو جو ہے یہاں پر کبجہ کر سکتا ہے اور اب وہ یہ کہہ رہے کہ اگر آپ کوئی انڈرسٹری لے کر آنا چاہتے ہو تو اب ہم ڈر میں ہیں ہم پروٹسٹ کریں گے اب کونسا ڈولرمنٹ کریں گے کیا کہیں بھی پورے آپ بتائیے ہم لوگ اب وشف کا اگر کھاکا دیکھیں گے جہاں پر انٹرالرنس یا جہاں پر اس طریقی جو حالات بن جاتے ہیں اراجاکتہ کا ماحول بن جاتا ہے کیا ہاں پر کبھی بھی کوئی بزنس فلفل سکتا ہے انڈرسٹری فلفل سکتی ہے نہیں ایک سوال میرا یہ ہے مسلم تنظیموں کی طرف جب کشمیری نظر ڈالتے ہیں تو کئی نہ کئی ایسا لگتا ہے ابھی مولانا محمود مدنی کی طرف سے جو بیان آئے انہوں نے جنیوہ جا کے ویپریوس کانفرنس میں جو شرکت کی اس میں بھی انہوں نے کشمیر کو لے کر جو بیان دیا کیا لگتا ہے آپ کو دیکھیں ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یا تو کشمیروں سے جا کر پہلے ملنا چاہیے تھا اس کو سمجھنا چاہیے تھا یہاں جو جس وقت کے اندر رسس اور بی جی پی جیسے لوگ اس دیش کو باٹنے کا کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنا یہ جو گورنمنٹ ہے یہ یہ گورنمنٹ کمیونل ایجنٹے پر چلنا چاہتی ہے اور اس کا ساتھ دے رہے ہو جس وقت میں رسس اور بھاجپا کی وش وشتر پر چھوی دھمیل ہوئی ہے تو وہ لوگ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس طریقی بات کریں گے لیکن میں یہ بتا دوں کہ یہاں پر ایسے لوگ اس پوری کمیونٹی کو ریپرجن نہیں کرتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے غلط کو غلط بولنا چاہیے اور صحیح کو صحیح بولنا چاہیے اور یہ ایمان کا درزہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ غلط دکھے نائنصافی دکھے تو آپ آگے بڑھ کر اس غلطی کو اس نائنصافی کو روکیں تو ہمیں افسوس ہے ایک ہم کشمیر مددی پر سرکار کے نہیں ملک کے ساتھ ملک کے ساتھ ہیں؟ کیا کشمیر ملک سے الگ ہے؟ یہ کیا جواب ہے ایک ہم کشمیر کے ساتھ ہوں گے تب ہی تو ملک کے ساتھ ہوں گے۔ جو کشمیر کے ساتھ نہیں ہے تو وہ ملک کے ساتھ بھی نہیں ہیں وہ صرف سرکار کے ساتھ ہیں بہت شکریہ آپ کا بار کرنے کے لیے تو آپ نے دیکھا یہ تھے محمد شفی جن کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ کشمیر میں جو اس وقت حالات ہیں وہ انہوں نے بڑی قریب سے دیکھے ہیں کشمیری عوام اس وقت بڑی مشکلوں کا سامنا کر رہی ہے دلی سے کیمرہ پرسن فیاض حسین کے ساتھ نیوز میکس کے لیے ساحل نہ ہوئی موسیقی